ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں سربراہ بیت المال سندھ ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور بانی ہیں اقرائی یونیورسٹی کے ہنید لاکھانی صاحب اسلام علیکم ہنید صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں تینکیو جی سر تعلیمی داروں کے کلوجر کے حوالے سے آج وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ 26 نومبر سے تعلیمی داریں بند کر دیے جائیں گے دوسری جانب سے اندھ حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ تعلیمی داروں کو بند نہ کرنی کی تجویز دی گئی تھی اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو سکولز یا لوگ ڈاؤن سے اندھ حکومت کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ لوگ ڈاؤن کیا جائے تعلیمی داریں بند کرنے ضروری ہیں پہلے وفاقی حکومت کہتی تھی کہ تعلیمی داریں نہ بند کیا جائیں سر اب سیناریو بلکل ڈیفرنٹ ہے کیا سمجھتے ہیں سر کرونا کے پھیلاو کی روک تھام ہو رہی ہے یا کہیں کوئی سیاسی انصر شامل ہے ٹاکس سب بہت بہت شکریہ مجھے لائن پر لینے کا آج صبح سے اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچ رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کے لیے بھی یہ کافی بات جو ہے وہ بہت ڈیفکل فیصلہ ہے ایک طرف وہ اپنے بچے کی جان اور اس کی صحت کی پریشانی میں ہیں دوسری طرف کرونا کی وبا جو ہے وہ ان کو ان کے بچوں کو ان کے فیملی میمبرز کو خطرے میں ڈالے گئے اب دیکھیں ویکسین جو ہے وہ آ چکی ہے فائزر نے بھی بنا لی ہے موڈرنر نے بھی بنا لی ہے چائنیز ویکسین بھی جو ہے وہ کامیاب تجربت میں ہو چکا ہے اس کا بہت جلدی آ جائے گی چند دنوں کی بات ہے اور اتنی مجھے تو شرم آتی ہے اتنا مجھے تقریب ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہمارے ملک لیڈر جو ہے وہ اتنی پاگل ہو چکے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یہ دیکھی نہیں رہے کہ ملک کی ریاست کی عوام کی غریب عوام کی بچوں کی جان اور مال ان کا روزگار وہ نہ ہو لیکن ان کو جو ہے صرف اور صرف اپنی صحت کی پڑی بھی ہے پہلے جب ان کو کہا گیا کہ ملک کی سپلائی نہیں توھنی ایکانومی خراب نہیں کرنی لوگ ڈاؤن بھی کرنا سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا ہے اس وقت انہوں نے سیاست کی اور سپلائی چین خراب کی ملک کی اناٹ کی دسٹیبیوشن کی دوائیوں کی دسٹیبیوشن کی اور اس وقت انہوں نے زبردستی کا لوگ ڈاؤن ہے اب جب لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑی ہے سیکنڈ ویو آ چکی ہے سیکنڈ ویو پہلی ویو سے زیادہ خطرناک ہے ہمارا جو بیسٹ کا ریشو ہے وہ سیون پرشینٹ تک چلا گیا ہے کچھ علاقوں میں پندرہ پرشینٹ تک چلا گیا ہے اب جب ضروری ہو گیا ہے کہ اس بابا کو اس وقت تھوڑے دنوں کی تاکہ لوگوں کو ویکسین لگا کے حفاظت دے دی جائے اٹلیس فور لانگ ٹرم تو اس وقت دوبارہ سیاست کریں دیکھیں ہر چیز کے اوپر سیاست ہے اب کیونکہ جو ہے استماعی جلسے کرنے کے اوپر اگر وہ بنا کیا تو اس پہ سیاست نہیں ہم کریں گے اور پھر یہ بھی میں نے کچھ لیڈروں کو کہتے ہوئے سنا کہ جی ہم جانوں کے نظر آنا دیں گے اس حکومت کو گرانے کے ارے بھئی جلسوں سے حکومت نہیں گرتی اور ان کے جلسوں سے تو بلکل نہیں گرتی یہ تو بسوں میں بھر بھر کے طلا کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے جلسے سے کون سی حکومت گری ہے آج تک صرف یہ لوگوں کے ساتھ ان کی جان ان کے کاروبار کے ساتھ جو ہے وہ کھیل کھیل رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں اور سیاست جو ہے وہ ان کی جان کے اوپر کی جاری اتنی ہمت ہے تو اپنے بچوں کو لے کر رہے ہیں اپنے بچوں کو نہیں لے کر آنا ان کو جو ہے وہ ویکسین سب سے پہلے منگا کے لگانی ہے اور غریب کے بچے کو جو ہے اور غریب کا جو ایک آدمی ہے کمانے والا اس کو جو ہے وہ بہلا پھوصلہ کے جلسوں میں لائے کٹا کر کے بیمار کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یہ وبا اتنی پھیلے گی کہ شاید ان کی دکانیں بھی بند ہو جائیں گی شاید ان کی نوکریاں بھی چلی جائیں گی شاید ان کی فکریاں بھی بند ہو جائیں گی تو یہ ملک کو نقصان پہنچھا رہے ہیں سیاست جو ہے وہ استدار کے لیے صرف یہ لوگ کر ملک کے لیے نہیں کر رہے ہیں